ہے کہ یہ اچھا کام ہے اس میں نقصان نہیں ہے اچھا نقصان ہے جو چیز ادھر سالے کر رہا تھے جس پیسوں پر وہ واپس بھی ملیتے جو ٹوٹے مٹا مس آمان وہ بھی واپس لیتے اس میں نقصان نہیں ہے یہ بہر نقصان کا کام ہے بڑی اچھی بات انہوں نے بتا ہی ہے جو پرافٹ ہے وہ تو تم کو ملے گا جو خراب ہو جائے گا وہ اس کا مالک ہے سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اسلام علیکم بیور میں ایک دکان پہ آیا تھا یہ میں نے چوہے مارنے والی کڑکی لینی تھی یہ انہوں نے مجھے دی پچاس روپے کی تو باقی چیزوں کا ریڈ میں نے جب پوچھا تو کافی مجھے مناسب لگا تو میں نے ان سے معلومات پھر لی تو مجھے تھوڑی سی انٹریسٹڈ لگی تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ تھوڑی سے پیسے لگا کے تو اپنا یعنی کہ کوئی روزی کمانا چاہتے اپنا نظام آپ چلانا چاہتے ہیں تو چلا سکتے ہیں تو باقی ساری باتیں انہی کی زبانی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو باقی یہ ساتھ ساتھ جو جو چیزیں یہ سیل کر رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا چاچا اسلام علیکم علیکم السلام جی چاچا پہلے تو یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ کی یہ دکان ہے تقریباً دس بارہ سال ہو گئے ادھر دس بارہ سال ہو گئے تو اس کا کرایا کتنا دے دے دکان کا اب ہی تو ساتھ سال دیتے سترہ ہزار بین کا کرایا چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں بیچ رہے ہیں تو آپ کا سیل روزانہ کا کتنا ہو جاتا ہے تقریباً یہ بڑا بڑا چیزیں بیگ جائے تو پھر زیادہ ہو جاتے بیس پاندرہ تیس تک ہے جاتے ہے تیس پاندرہ بیس تیس آپ کا سیل ہو جاتا ہے چاچا یہ جو بیس سے تیس آزار او کا سیل ہوتا ہے تو اس میں آپ کا منافق اتنا ہوتا ہے تقریبا تقریبا تین چار ہزار روپے تین چار ہزار روپے آپ کا بات جہتا ہے روز گا بیادہ چیزیں آپ کی سلور کے برتن بکتے ہیں سٹیل کے یا پلاسٹک کے یا اور کوئی چیزیں بکتے ہیں یہ ہمارا تو ابھی تو یہ رنکلر کا سیزن ہے گرمی ہے گرمی ہے یہ جالی بھی رنکلر کا بناتے ہیں اور یہ اس کا سیزن ہے یہ بیادہ سے زیادہ یہ تو ابھی مہینہ دو چلے ہیں یہ مہینہ دو چلے ہیں آپ کا دکان پورا سال چلتی ہے یہ برطن ہر کسی کی ضرورت ہے تو برطنوں کے اندر زیادہ کونسی چیزیں اس میں یہ نوار بھی چلتے ہیں یہ برطن بردن سارا زورت کی چیزیں ہیں آچہ یہ آتے لوگوں یعنی کہ ساری چیزیں ساری بک جاتے ہیں انشاءاللہ ان چیزیں دانے گا اللہ تعالی بس ہوتا ہے آچہ ان چیزوں کا آپ خریداری کہاں سے کرتے ہیں یہ زیادہ زیادہ آپ انڈی سا کرتے ہیں آچہ کبھی کبھی گوجرہ والا کے چکر لگا دیتے ہیں گوجرہ والا میں آپ کو سستہ ملتے ہیں آدھر تھوڑا ساری اٹھ سائی مل جاتے ہیں آچہ تو وہ ایسا بھی ہے کہ زیادہ مال خریدے تو سستہ ملتے ہیں کم خریدے تو مہنگا ملتے ہیں تو زیادہ خریدے ہیں لازم وہ سستہ مل جاتے ہیں تو آپ دارے بارہ سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں جی جی تو اگر آپ کا چار ہزار پر بھی روز کا بچت ہوتا ہے تو یہ ایک لاکھ بیس ہزار مہینے کا بچت ہے کرایا نکالنے پر پیچھے ایک لاکھ روز کا بچت ہے تو یہ ہم ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کہ پورا پاکستان میں بیروزگاری بہت زیادہ ہے لوگ روزگار سے پریشان ہیں اگر کسی کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہے چلو وہ اس طرح کا اپنا دکان بنا کے باعزت طریقے سے روزی کما سکتا ہے اب یہ کام ایسا ہے کہ جب مرضی آپ بند کر دیں دکان جب مرضی آپ کوئی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں ہوتل بغیرہ جس کو آپ بند نہیں کر سکتے کاروبار کے اوپر اثر پڑتا ہے یہ مرضی والا کام ہے تو یہ صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آپ کا جو تجربہ ہے وہ پہنچ جائے کہ کتنے پیسے لگا کے آپ کتنا پیسے آپ کما سکتے ہیں تو یہ کام جو ہے کتنے پیسوں سے آپ نے شروع کیا تھا ہم نے تو تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے بیسے شروع کیا تھا تو یہ ڈیڑھ لاکھ سے کام کوئی بندہ شروع کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو اس کو بڑھاتا رہے پیسا سکتا ہے جتنا زیادہ بڑھائے گا تو جتنا بیسے زیادہ کام ہے اچھا چاچا آپ نے تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے کام شروع کیا تھا اس وقت تو سستا زمانہ تھا تو ابھی اگر کوئی بندہ شروع کرے تو اس کو کتنا جائی ہوگا اگر ابھی تقریباً تین چار پانچ لکھ تک صحیح کام بند گا دو دھائی لاکھ تین میں بھی شروع کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں کیوں نہیں چلیں جی وہ دکان امانہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جب کسی غل سل کے پاس جاہے گا وہ آپ تمہارا ساتھ تعاون کرے گا بھی اس سے تم لاکھ کا سامان لیتے ہیں وہ پچاس کا ادھار بھی کر لیں چاچا یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ سمان پرچیز کرتے ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ ادھار بھی کر لیتے ہیں ایک لاکھ کا سمان لیتے ہیں تو آپ کو پچاس ہزار ربے کا ساتھ ادھار بھی دے دیتے ہیں تو یہ ساری انویسمنٹ بھی جو ہے آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف کام چلیں آپ کو جو ہے مال ادھار پہ بھی مل جائے گا تو چاچا اس کام میں کوئی خاص بات ہے جو آپ کا تجربہ ہے دس بارہ سال کے اندر اگر پورا پاکستان میں کوئی بندہ کام شروع کرنا چاہے تو اب نہ کوئی تجربہ بتا رہے یہ نیکی آپ کا صدقہ جاری ہے یہ کام ہے کہ یہ اچھا کام ہے اس میں نقصان نہیں ہے اچھا نقصان نہیں ہے جو چیز ادھر سالے کر رہتے ہیں جس پیسوں پر وہ واپس بھی ملیتے ہیں جو ٹوٹے مٹا مس آمن وہ بھی واپس لیتے ہیں اس میں نقصان نہیں ہے پہ خیر نقصان کا کام ہے بڑی اچھی بات انہوں نے بتا ہی ہے جو پرافت ہے وہ تو تم کو ملے گا دو خراب ہو جائے گا وہ اس کا م Parent اچھا آپ پرانے برطن بھی خریبتے ہیں جیسے کوئی پرآنیں پرانے بھی کیزتے ہیں تول کے لیتے ہیں ایک سوہسی رو پہ کلو لیتے ہیں دو سوہ رو پہ کلو لیتے ہیں یہ سلور کے برطن آپ تول کے بیچتے ہیں تول کے بیچتے ہیں کیسے کلو بیچتے ہیں پانت سو کے بھی دیتے ہیں اس میں کسم کسم کوتے ہیں ساڑھ پانت سو کے بھی دے دیتے ہیں جو زیادہ لیتا ہے پھر ساڑھے چار سو کبھی مل جاتے ہیں بڑا پتی لیوتے بڑا دشکی ہو جوتے ہیں ساڑھے چار سو کبھی مل جاتے ہیں یعنی کل ملا کے آپ کا کہنا کہ یہ ہے کہ اس کام میں نقصان نہیں ہے نقصان نہیں ہے پیدے والا ہے جو کچی سراخ والا آ جائے گا خراب آ جائے گا تو وہ اب سے دکاندار واپس لے لیتے ہیں یا ویسے آپ نے واپس کرنا ہوئی تو وہ واپس ہو جاتے ہیں بہت شکریہ جاتا ہے